اور میں تہا کرتا ہوں ان کے بعد شاہوں نے جسے تاج محل سے جیتا ہم نے وہ مارکہ برسیت غزل سے جیتا شائری صرف آپ کی بابا کے لیے نہیں ہوتی شائری دنوں کے سنگار کے لیے بھی ہوتی ہے شائری ذہنوں کی پربریش اور تنبیق کے لیے بھی ہوتی ہے ایک ایسے شائر سے میں درخواست کر رہا ہوں آدھی صدی سے جن کا سفر بہت ہی مقار کے ساتھ اور عبانداری کے ساتھ غزلیں بھی لکھ رہا ہے اور زمانے کے درد بھی سہ رہا ہے جناب رونک مصبت جو شاجان پور سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ایک کتاب بھی شائع ہو چکی ہے جس پر بڑے بڑے صاحبان علم و فکر نے انہیں محبتوں سے نوازا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی سنجیدگی کے ساتھ ان سے کلاب سنیں ادھر جو میرے بچے اور میرے بھائی بچے ہیں ترمیان لوگ گونجنے رکھتے ہیں ان سے میں ایک بات کہوں بچوں کسی سنجیدہ محبن میں غیر سنجیدہ ہو کر خود کو نمائع کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے نمائع کرنا ہے تو سنجیدہ محبن میں اور زیادہ سنجیدہ ہو کر اپنے فنکاروں اور اپنے شہروں کی اور زیادہ عزت کرتے اس سے آپ بھی چمکو گے آپ کا شہر بھی چمکے گا آپ کی تہتیب بھی چمکے گا مائع کرنا ہے جنہاں 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 روحنط مصغرب شاہ جنہاں جلابِ صدر میں مانے خصوصی مستی ملیز راٹھوڑ صاحب شکلہ دی ادھر میرے دوست کرم فرما سیدہ فارس صاحب غوری صاحب اور دیگر حضرات بیٹھے ہیں یہ واقعہ ہے کہ جیسا کہ منظور میرے نے ابھی میرے تعارف میں کہا میں نے نصف صدی کم و بیش اس عدب کے سفر میں گزاری ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ میں شیر کبھی نہیں کہہ سکا شعوری طور پر شیر کبھی نہیں کہہ سکا غیر شعوری طور پر کہیں پہ کوئی شائری ہو گئی ہو تو میں آپ سے دات کا تعلیم ہوں گا مجھے دات سے اور دعاوں سے نواد دیجئے گا کوشش کروں گا کہ پہلے تو کیونکہ یہ قومی جگجیتی کا مشہرہ ہے اور مجھے یہاں قومی جگجیتی پچھلے سال بھی آیا تھا پہلے چار مصرے کے مختصر زندگی میں رنجش کیا مختصر زندگی میں رنجش کیا سارے جھگڑوں کو ختم ہی کر لے مختصر زندگی میں رنجش کیا سارے جھگڑوں کو ختم ہی کر لے تم بھی کچھ کم نہیں ہو ہم سے اداس آؤ اب پھر سے دوستی کر لے مختصر زندگی میں رنجش کیا سارے جھگڑوں کو ختم ہی کر لے تم بھی کچھ کم نہیں ہو ہم سے اداس آؤ اب پھر سے دوستی کر لے اور عشق حسرت بھی تو پینے نہیں دیتے مجھ کو عشق حسرت بھی تو پینے نہیں دیتے مجھ کو چاک دامن بھی تو سینے نہیں دیتے مجھ کو آ منالو تجھے یا تو ہی منالے مجھ کو آ منالو تجھے یا تو ہی منالے مجھ کو اب تو یہ فاصلے جینے نہیں دیتے مجھ کو اب تو یہ فاصلے جینے نہیں دیتے مجھ کو اور اب چائری کی طرف ایک مطلع دو شیر کے مطلع یوں عرض کیا ہے کہ منصوب جس کے نام سے دل کی کتاب ہے منصوب جس کے نام سے دل کی کتاب ہے وہ صاحب جمال ہے عزت ماب ہے اور اس نے مطلع دیکھیں کہ اس دشتے بے امام میں بھی امیدِ آپ ہے اس دشتے بے امام میں بھی امیدِ آپ ہے تجھ کو خبر نہیں ہے یہ دنیا سراب ہے تجھ کو خبر نہیں ہے یہ دنیا سراب ہے اور جس پہ رقم ہے اس سے تعلق کی داستہ جس پہ رقم ہے اس سے تعلق کی داستہ روشن کتابِ دل کا وہی ایک باب ہے اور یہ شیرِ آخر اس کا کہ اٹھنے لگی ہیں مجھ پہ زمانے کی انگلیاں اٹھنے لگی ہیں مجھ پہ زمانے کی انگلیاں میں مطمئن ہوں میرا جنو کامیاب ہے اٹھنے لگی ہیں اٹھنے لگی ہیں مجھ پہ زمانے کی انگلیاں اٹھنے لگی ہیں مجھ پہ زمانے کی انگلیاں میں مطمئن ہوں میرا جنو کامیاب ہے میں مطمئن ہوں میرا جنو کامیاب ہے ایک مطلع دو شیر اور کہ اپنی بربادی کا ہم خوب سبب جانتے ہیں اپنی بربادی کا ہم خوب سبب جانتے ہیں لبکشائی کو مگر سوے عدب جانتے ہیں اور بس اسی جرم پہ بے نام و نشاہ ہیں اب تک ہے قصور اتنا کے عدابِ طلب جانتے ہیں بس اسی جرم پہ بے نام و نشاہ ہیں اب تک ہے قصور اتنا کے عدابِ طلب جانتے ہیں ایک مطلع اور شیر پیش کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کسی خات بسر تک نہیں آئی مجھ جیسے کسی خات بسر تک نہیں آئی تنویرِ سہر بھی میرے گھر تک نہیں آئی تنویرِ سہر بھی میرے گھر تک نہیں آئی شیر دیکھیں کسی قابل ہو تو نواز جیجے گا کوشش کیا کہ شیر ہو جائے کہ ہم دور ہیں منزل سے مگر ہیں تو سفر میں لوگوں کو تو تہذیبِ سفر تک نہیں آئی لوگوں کو تو تہذیبِ سفر تک نہیں آئی شیر دیکھیں خاص طور سے کہ ایک عمر سے کرتاسو قلم ساتھ ہیں لیکن ایک عمر سے کرتاسو قلم ساتھ ہیں لیکن شایستگیے ارضِ ہنر تک نہیں آئی اور میں جھک تو نہیں پایا مگر ٹوٹ گیا ہوں خودداری میری لالو گوھر تک نہیں آئی خودداری میری لالو گوھر تک نہیں آئی دیکھیں ایک مطلع دو شیر اور سنویجے کہ کلاہا چھن گئی لیکن یہ سر سلامت ہے کلاہا چھن گئی لیکن یہ سر سلامت ہے میں مطمئن ہوں کہ نردِ ہنر سلامت ہے یہ اور بات کہ پیروں میں پڑ گئے چھالے یہ اور بات کہ پیروں میں پڑ گئے چھالے یہ کم نہیں ہے کہ ذوق سفر سلامت ہے اور میں کس لیے کوئی جائے اما تلاش کروں میں کس لیے کوئی جائے اما تلاش کروں میری جبی کو تیرا سنگ در سلامت ہے شکریہ آدھ